السلام علیکم دوستو میں سنیاسی حکیم سیدہ احمد جوہان آپ کی خدمت میں ایک ایسا نقصہ پیش کر رہا ہوں جو سنیاسیوں کی حکمت میں لا جواب بادشاہی نقصہ کہا جاتا ہے جو میرے بھائی خوبصورت ہیں صحت مند ہیں خوبصورت بھی ہیں لیکن مردانی قوت ان میں اتنی کمزور ہے کہ وہ میوس ہو کر اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتے میرے دوستو دنیا کا چاہے جتنا پیسہ ہو دھن دولت ہو مال زر ہو جب انسان کی اپنی مردانی قوت نہیں ہے تو میرے نظروں میں وہ بیکار ہے مرد کی شان اس کا مردانی قوت ہوتی ہے مرد کی شان پیسہ زر نہیں ہوتی ویڈیوز کو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بلویلے وٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آنے والی آپ تک بہت سانی ملتے رہے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کی بڑی مہربانی دوستو یہ آپ کی طرف سے اکتوفہ ہوتا ہے یہ میرا نقصہ ان دوستوں کیلئے ہے جب اپنی بیوی کے پاس سیکس کرنے کیلئے جاتے ہیں تو دو چار منٹ لگتے ہیں اس کے بعد یہ فری ہو جاتے ہیں ان کی ٹیمگ نہیں ہے منھی کا پتلا ہونا پشاب کی طرح عورت سے پہلے فری ہو جانا جب عورت فری نہ ہو تو اس کے دل سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کے سر میں درد مناشر ہو جاتا ہے آپ اس کی نظروں میں گر جاتے ہیں نہ مرد انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی بیویوں پر تشدد کرتا ہے ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے میرے دوستو میرا پیغام ان دوستوں تک ضرور پنچاؤ جو اپنی بیویوں کو تشدد سے اپنا بنانے کی کوشش کرتی ہیں مرد وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو پیار سے پھسائے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے والے حضرات جو لوگ ڈاکٹروں سے تھک گئے ہیں اپنے پیسہ ہار چکے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے اگر آپ مرد بننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مردانی قوت ایسی ہو جائے ہم ایک ہمیں زندگی میں کہیں کبھی عورت کے سامنے شرم شاری نہ ہو جب بھی عورت کے پاس جائیں اس کے دل کو ہم جیت سکیں اس سے ہم غالب آ سکیں اس کو اپنے پیار میں ایسا پھسائیں کہ زندگی میں وہ ہم سے الگ نہ ہو سکے کچھ لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں جب ہی بیوی کے پاس جائیں گے سیکس کرنے کی کوشش کریں گے اسی وقت فری ہو جائیں گے نہیں میرے دوستو اس میرے نقصے کو استعمال کرو صرف آٹھ دن میں آپ عورت کی چیخیں نکال دینے والا یہ نقصہ ہے عورت آپ پہ اتنی مست ہو جائے گی اور وہ خود کہے گی کہ کسی مرد کے ساتھ پالا پڑا ہے یہ وہ نقصہ ہے عورت کو بیہوش کر دینے والا نقصہ ہے عورت آپ نے سہیلیوں کو بھی کہے گی کہ میں کسی مرد کے ساتھ میں ملی ہوں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اس نقصے کو نوٹ فرما لیں پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے تال مکھانا جب یہ لیں تو اس کو پورا صاف کر لیں اس سے جو کچھرا وغیرہ ہے اس کو چن لیں مٹی وغیرہ اس سے چھان کر دوسرے نمبر پہ آپ نے سالم مصری لینی ہے ایسی موٹی موٹی لینی ہے اس میں سڑی سوکی ہوئی نہ ہو ایسے پیاری پیاری خوبصورت ہو دوسرے نمبر پہ آپ نے دوستو اور آپ نے لینا ہے ستاور چلتے چلتے آپ کے ایک بات بتا دوں مردانی قوت تب ختم ہوتی ہے انسان کی جب پشاپ کے قطرے آنے لگے جب گرم چیزیں زیادہ کھانے لگے جب کھٹی چیزیں جیسے دہی بلے یا کوئی کھٹی چیزیں لیموال کو زیادہ استعمال کرے تو مردانی قوت کمزور ہو جاتی ہے جب یہ نمکین چیزوں کی چکر میں پڑ جائے تیل کی تلی ہوئی چیزوں کی چکر میں مرد پڑ جائے تو مردانی قوت ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو آج میں آپ کو نقصہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو ایک مرد بنا دے گی تو آپ نے ستاور لینا ہے ساف سترا ستاور لینا ہے اور آپ نے اس میں دکھوں میں کونچ لینا ہے یہ بھی عام مقصہ ہے بزار سے آسانی سے ملنے والا ہے یہ تصویریں اسی لیے لگائی گئی ہیں کہ آپ کو جب بھی ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہی ہے یا نہیں تو اور آپ نے لینے ہیں بادام دیسی بادام میٹھے بادام لینے آپ نے امریکن بیدام نہیں لینے ہم سن لیتے ہیں کہ یہ امریکن بیدام ہے لیکن اس میں روغن کام ہوتا ہے آپ نے دیسی بادام لینے ہیں اس کے بعد آپ نے لینے ہیں اکھروڑ اکھروڑ آپ خود توڑنا ہے ساف سترے اکھروڑوں کو نقصے میں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں فیدہ بھی بہترین ملے اور آپ نے بڑی منقع لینی ہے اس میں اندر جو ڈنڈیا وڈیا ہوتی ہیں وہ ساف کر لینی ہے اور اس میں اگر کوئی کچھی ہوئی خراب سڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دینا ہے اور آپ نے اس بات کا خیال رکھیں آپ نے اس میں مکھن ڈالنا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا حکیموں سے کہ اس کو صفوق بناو شہد میں ڈالو نہیں میرے دوستو اس کو آپ نے مکھن میں ملانا ہے آپ جہاں بھی ہو مکھن گئے کا مل جائے مکھن بھینس کا مل جائے لیکن مکھن وہی ہو جو گھر میں لسی سے نکالتے ہیں اکثر لوگ مکھن بزار کا لے لیتی ہیں یہ کریم کا بنا ہوا مکھن ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے خوشبو بھی ہوتی ہے لیکن اس میں نقصے میں کوئی فیدہ اس کا نہیں ہوتا تو ایسا دوستو ہم کام کیوں کریں کیونکہ ہم نے ہزاروں روپے نقصے پر لگائیں ایک ایسی چیز ڈالیں جس سے پورا نقصہ خراب ہو جائے نہیں میرے بھائیو آپ نے مکھن دیسی لینا ہے گھر کا بنا ہویا مکھن لینا ہے جس بھینس کے دوسرے نکلا ہو یا گائے کے دوسرے نکلا ہوا ہو آپ نے وہی مکھن لینا ہے آپ ان سب چیزوں کو پورڈر بناو صفو بنا کر اس مکھن کو آپ نے پانچ مرتبہ پانی سے دھو لینا ہے کیونکہ اس سے جو لیسی کی ذیکہ ہوتا ہے سمائل ہوتی ہے وہ ہٹ جائے پھر ان سب کو میکس کر کے آپ کا نقصہ تیار ہو گیا ہے دوستو آپ نے ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کو کھانا کھانے سے پہلے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے نہار مو کھانا ہے دودھ کے ساتھ دوستو آپ ایک مرد بن جاؤ گے میں نہیں چاہتا یا میں نہیں کہتا کہ یہ آپ کے صرف جسمانی طاقت ہوگی میں آپ میرے بھائیو یہ نقصہ آپ کو ہزاروں درجات بہتر نقصہ آپ کو ہر جسم پہ فیدہ دے گا لیکن یہ نقصہ مردانی قوت کو ایسا بہار رکھے گا کہ زندگی بھار کے لئے آپ کو مردانی قوت کی کمزوری محسوس نہیں ہوگی میرے دوستو آپ ایک مرد بن جاؤ گے آپ عورت کی چیخیں نکلوا سکو گے دوستو اگر آپ کو اس نقصہ بنانے میں کوئی دشواری پیش آئے اگر آپ میں کچھ معلومات درکار ہو تو آپ ہمارے سورساب نمبر پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہم سے فقیرانے آئے صدا کر چلے تم خوش رہو یار ہم دعا کر چلے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ